اسلام علیکم ویورز آج میں بنانے جا رہی ہوں مسالہ رائز چکن کے ساتھ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ جو انگریڈینس مجھے چاہیے اس میں سب سے پہلے ہیں مسالہ چکن مسالہ چکن آج میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں گی کہ آپ نے جیسے کوئی مسالے والا چکن بنایا میں نے کل مسالے کا چکن بنایا تھا تو مجھے کافی سارا بچ گیا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کی جائے تو میں اسی سے مسالہ رائز بنا رہی ہوں تو اس کے لئے آپ اگر یمی کچن یان پہ جائیں گے ویسے بھی میں ڈسکرپشن باکس میں چھوڑ دوں گی اس کی لنک تو آپ اس سے مسالے کی ریسپی دیکھ لیجئے گا ویسے آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں اگر کچھ بچا ہوا سالن ہے چکن کا گوشت کا سبزیوں کا تو آپ اس سے یہ مسالہ رائز بنا سکتے ہیں تو میرے پاس یہ تقریباً ہاف چکن یہ بچ گیا تھا اس کا مسالہ ہے مسالہ بھی ہے اور چکن بھی ہے ایک باؤن میں اس کے ساتھ ساتھ مجھے چاہیے رائز یہ میرے پاس 3 میجرنگ کپ آف پرائز ان کو میں نے بھگو کے رکھا ہوا ہے اس کے بعد مجھے چاہیے زیرا یعنی کہ کیومن سیڈ یہ میرے پاس من ٹیبل سپون ہے سالٹ ٹو ٹیسٹ اس کے بعد مجھے چاہیے کچھ سبس میرچے گرین چیلیز اس کے بعد چاہیے مجھے پلمز ڈرائی پلمز یعنی کہ آلو گوہارا یہ آپشنل ہے لیکن آپ اس میں ڈالیں گے آپ کو بہت اچھا flavor بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ساتھ ساتھ میں یوز کر رہی ہوں چکن یکھنی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یوز کریں پانی بھی یوز کر سکتے ہیں اور مجھے چاہیے cooking oil چلتے اس کے method کی میں cooking pot میں oil 3 tablespoon کیونکہ جو ہم نے مسالہ بنائی سالن اس میں بھی oil ہے تو oil بھی کیرفول ڈالی گا ساتھ ہی ساتھ میں شامل کر رہی ہوں کیومن سید ہم اس کو ایک پانی یکی چیز دل کر دے دھان سکتے دھان سکتے کریں دو مینٹ کے لیے جب پھائی ہوتا ہے اور کچن مل مسالہ سکتے سکتے میں پکایا رسپی لنک آپ کو ڈسکریپشن باکس مل جائے گا گرم کر لیتے یعنی دو جوش دے دیتے اور ساتھ ہی دو تین مینٹ چکن اور مسالہ دوبارہ سے بھون رہے ہنڈیا کیونکہ ہنڈیا تیسٹ جو میں کل بنایا تیسٹ کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یقنی مزید سالٹ کر رہی ساتھ ہی یقنی آپ مینجرمنٹ جا لیدیے ٹیسٹ چاول 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 اپنے چاول 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 شامل کرنے چاول نبی اس کو مکس کر لیں گے اور کور کر کے جیسے کوئی بھی پلاو آپ پکاتے ہیں بلکل اسی طرح اس کو پکا لیں گے ابھی میں نے اس میں ڈرائی پلم یعنی کہ آلو بہارہ اور سبز مرشے نہیں ڈالی وہ آلو سے ہاف پانی ڈرائی ہو جائے گا پھر میں اس میں شامل کروں گے اب اس کو کور کر دیتے ہیں جی تو بیور ہاف پانی ڈرائی ہو گیا تب اس سٹیج پر آپ اس کا نمک میں چک کر لیجئے گا جو آپ کو چاہیے کم تو نہیں ہو سکتا جتنا آپ کو زیادہ چاہیے آپ کر سکتے ہیں میں اس میں یہ سبز مرشے اور ڈرائی پلم یعنی کہ آلو بہارہ ایٹ کر رہی ہیں اس سٹیج پر اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو دوبارہ سے کور کر کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو پھر اس کے بعد جیسے ہی تھوڑا پانی ڈرائی ہو گا پھر ہم اس کو دم دے دیں گے جی تو بیور اس سٹیج پر جیسے یہ اتنا سا پانی تھوڑا تھوڑا پانی رہ گیا اس سٹیج پر میں چابنوں کو دم دے دوں گی میں نے ایک پیپر ٹاول ویٹ کیا اس کو میں اس طرح اوپر پھلا رہی ہوں اور پھر میں اس کو کور کر دوں گی اور اس کو تھوڑا سا بائٹ کو کھینچ لوں گی آپ کسی بھی کچن ٹاول کے ساتھ اس کے ساتھ بھی آپ دینا چاہتے ہیں آپ دم دے سکتے ہیں اب اس کو ہم 10 مینٹس کے لیے دم پر چھوڑ دیتے ہیں جی تو بیور ہم کھول لیتے ہیں اب ان کو مکس کرتے ہیں دیکھنے میں تو شکل تو بہت اچھی لگ رہی ہے کھل کے بنے لگ رہے بلکل دیکھئے کہ رائز بہت کھل کے بنے ہیں اب ہم اس کو مسالہ رائز ریڈی ہے میں اس کو ڈش اوٹ کر لیتی ہوں جی تو بیور مسالہ رائز ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے ہوئے سالن سے کیسے آپ ایک رائز ایک ڈیفرنٹ ڈش تیار کر سکتے ہیں آپ بیجیٹیبل کا سالن اگر بچ جائے اس سے بھی اور اگر کالے چنے کا سالن بچ جائے آپ اس سے بھی ایسے ہی ایک اچھا سا پلاو بنا سکتے ہیں مسالہ رائز بنا سکتے ہیں آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہیں تو اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیس لائک کریں اور سبکرائب کریں اور آپ آلو بھارے کا فلیور بھی اس میں آپ کو بہت ابر کر آئے گا ایک اچھا فلیور آپ کو فیل ہوگا اگر آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو پلیس اپنے کومنٹ ضرور شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد اٹھئے گا اللہ حافظ بھائیں 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 آپ 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 موسیقی